ایک انصاف کے وفت کی سپیکر سے ملاقات سطیفوں کے معاملے پر تباہ دیا خیال اجتماعی سطیفے دیئے تاکہ ملک میں عام انتخابات کی راہ ہموار کی جائے پی ٹی آئی وفت کے جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہم نے کسی کی انٹرٹینمنٹ کے لیے سطیفے نہیں دیئے کہ ایک ایک کر کے بھلایا جائے اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز عمر جھٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر بتائیے کہ اس ملاقات میں کیا امور تیپ آئے ہیں جی تقریباً 45 منٹ کے ملاقات جاری رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے پارلیمانی وفت اور سپیکر قومی اسمبلی کے درمیان اب یہ ملاقات ختم ہوئی ہے اور اس ملاقات میں گفتگو کی گئی سطیفوں کے حوالے سے پی ٹی آئی نے اپنا موقف رکھا کہ ہم نے اجتماعی سطیفے دیئے تھے اور تاکہ ملک میں عام انتخابات کروایا جا سکیں اور کسی کی منشاہ کے لیے یا کسی کی مرضی کے لیے ہم نے سطیفے نہیں دیئے تھے کہ ہمیں ایک ایک کر کے بلایا جائے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی آپ نے گیارہ سطیفے غیر آئینی طریقے سے منظور کیے اور اس نے انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ جعوید حاشمی کیس میں سپریم کورٹ کا جو سطیفے کی منظوری ہے اس سے متعلق ایک واضح جو ہدایات ہیں وہ سپریم کورٹ کر چکی ہے اس پر واضح کر چکی ہے قانون کو اور جو سابق جی پی سپیکر کاسم سوری ہیں انہوں نے پی ٹی کے تمام سطیفے جو وہ منظور کیے تھے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پروید اشرف نے بھی گفتبو کی اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ سیاست میں دروازے بند نہیں کیا جاتے اور سیاستدانوں میں رافتے ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ سطیفوں کی تصدیق کے حوالے سے آئین پاکستان اور قومی اسمبلی کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور جو سطیفے ہیں ان کے حوالے سے تمام ممبران کو بلایا گیا تھا انفرادی طور پر پہلے بھی بلایا گیا تھا اور اب بھی انفرادی طور پر بلایا جائے گا اور اس پر جو انہوں نے حوالہ دیا کہ کراچی سے ایک رکنے اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے وہ اپنے سطیفے کی منظوری کے حوالے سے ہائی کورٹ میں چلے گی اور وہاں سے انہوں نے ٹی لیا تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں اور اب یہ ملاقات ختم ہوئی ہے اور اب انتظار کیا جا رہا ہے دونوں جو پارلیمانی وفت ہے پی ٹی آئی کا وہ یہاں پر آئے گا اور میڈیا سے گفتگو بھی کرے گا سپیکر قومی اسمبلی بھی اس حوالے سے میڈیا سے بات کریں گے اور جو ملاقات میں ٹی پ آیا ہے اس پر آگاہ کیا جائے گا تو یہ تقریباً 47 منٹ ملاقات جاری رہی اس ملاقات میں سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز ارشب موجود ہے ان کی جو قومی اسمبلی کی لیگل برانچ کے لوگ ہیں وہ بھی موجود تھے پی ٹی آئی کی طرف سے اسد کیسر لیڈ کر رہے تھے شامل مطوریشی نے یہ لیڈ کرنا تھا لیکن وہ عبران خان کا ایک اجلاس ہے جس کے باعث وہ یہاں سے اسلام باتے فوری طور پر لاہور روانہ ہوئے وہ اس میں شریک نہیں ہوئے اسد کیسر نے لیڈ کیا آمیڈوگر موجود تھے اس ملاقات میں قاسم سوری اور ساتھ میں جو راکین اسمبلی ہیں جن میں امجد نیازی ہیں فہیم خان ہیں عطااللہ ہیں یہ تمام لوگ اس ملاقات میں موجود تھے اور ایک ہی موقع پی ٹی آئی کی جانب سے ادھر آیا گیا کہ تمام لوگوں کے صیفے ایک ہی بار میں ایکسپٹ کیے جائیں جبکہ سپیکر کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ تمام صیفے ہیں ان کو انفراضی طور پر ہی قانون کے مطابق منظور کیا جائے گا اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ارکان ملاقات اب ختم ہو گئی ہے عمر جڑ بہت شکریہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا